گوڈ مارننگ فرنڈز کیسے ہیں آپ سب کل تو نیوزلینڈ کی مہیلہ ٹیم نے کمال کر دیا ورلڈ چیمپن بن گئی کل نیوزلینڈ کا ہی دن تھا اور سب کچھ انہی کے پکش میں جاتے ہوئے دیکھا وہ میچ بھی جیتنے میں سفل ہوگے ٹیس مقابلہ بھارت سے اندین شام میں آ کر کے ان کی مہیلہ ٹیم نے ساؤت ایفریکہ مہیلہ ٹیم کو ہرا کر کے ورلڈ چیمپن کا خطاب بھی جیت لیا ہے تو کل کا دن نیوزلینڈ کے نام لیکن اشان کشن کے فینس روتراج گاک وارڈ کے فینس ان سب کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ان دونوں کھلاریوں کی واپسی ہو رہی ہے اور یہ دونوں کھلاری اب آپ کو آسٹریلیا میں جلوے بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے چین کرتا ایک بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہیں پندرہ نام فائنل کر دیے گئے ہیں اور یہ کون کون سی کھلاری ہیں جو کہ آسٹریلیا جائیں گے جلوے بکھیریں گے اور ساتھے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ریسنٹلی ابھی اشان کشن کے بلے سے رنجی ٹروفی کے میچ میں ایک شتک بھی آیا ہے جو کہ انہوں نے ریلوے کے خلاف میں یا سرویسز کے خلاف میں میچ کھلا تھا وہاں پر ایک شتک لگایا تھا اور روتراج گاک وارڈ بھی اس سمیں بہت اچھے فارم میں ہیں لگاتا رنجی ٹروفی کے میچز میں رن کیے اور ابھی انہوں نے ممبے کے خلاف میں ایک بہت کلاسی شتک لگایا ہے اور ان دونوں کھلاریوں کو لے کر کے لوگوں کے مند میں بہت سارے سوال تھے یہ کیا ان کی بھارتی ٹیم میں واپسی ہوگی کیا یہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کیا یہ جو ہیں اپنی چھاپ چھوڑ پائیں گے انٹرناشنل لیول پر اور آپ تمام دوستوں کو بتا دیں کہ چین کرتاؤں نے ان دونوں کو کھلانے کا مند بنا لیا ہے اور یہ دونوں آسٹریلیا جائیں گے لیکن کون سے ٹارنمنٹ کے لیے کھیلیں گے کہاں پر یہ ماچز ہوں گے اور کس طریقے سے چین کرتاؤں نے جو ماسٹر پلان تیار کیا ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تمام دوستوں سے ایک ویس ہے اگر آپ نے اب تک اس پورٹس ٹاک چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اور کس جگہ سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں یہ بھی کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کی جو سیریز ہے وہ بائیس نومبر سے شروع ہونے جا رہی ہے اور اب اسی بات ہے کہ اس سال کا یہ سب سے بڑا ٹارنمنٹ ہوگا بورڈر گباس کا ٹروفی لیکن اس سے ٹھیک پہلے یعنی کی انڈیا وزز آسٹریلیا کا جو پانچ ٹیسٹ میچ ہے اس سے ٹھیک پہلے انڈیا اے کی ٹیم کو آسٹریلیا اے کے خلاب میں ماچ کھلنا ہے اور یہ دو انافیشل ٹیسٹ میچز ہوں گے یعنی کی چار دن کے دو انافیشل ٹیسٹ میچز ہونے ہیں پندرہ کھلاڑیوں کے نام آلڈی فائنل کر لیے گئے ہیں بہت جلدی مان کر کے چلے کی ٹیم کا سیلیکشن ہو چکا ہے بہت جلدی ٹیم کا اعلان بھی کر دیا جائے گا اور ان اس ٹیم میں آپ کے اشان کشن بھی ہیں اس ٹیم میں آپ کے روتراج گائک وارڈ بھی ہیں اور اوفیشلی جیسی ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا آپ لوگ کو پتا ہی چل جائے گا لیکن سپورٹس ٹاک آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہے کہ اشان کشن روتراج گائک وارڈ دونوں ہی انڈیا اے ورسز آسٹریلیا اے کے بیچ میں جو دو آپ کے انافیشل ٹیسٹ میچز ہیں اس میں یہ دونوں کھلاری اپنے جلدے دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے میں آپ کو پندرہ کے پندرہ کھلاری کے بارے میں بتا دیتا ہوں جن کو کچھین کرتا چندتے ہوئے نظر آئیں گے چند سکتے ہیں آسٹریلیا اے کے خلاب میں جو آپ کا دو انافیشل ٹیسٹ میچ ہے اور ساتھ نہیں ساتھ یہ جو پندرہ کھلاری ہیں یہ روہیٹ شرما کی ٹیم کے خلاب نہیں کھیلیں گے کیونکہ روہیٹ شرما کی ٹیم جب آسٹریلیا پہنچے گی تو ان کو آسٹریلیا اے یا آسٹریلیا کی کسی بھی پریسیڈنٹ 11 کے ساتھ میں کوئی میچ ابھی نہیں کھیلنا ہے مردہ پہلے ٹیسٹ میچ سے ٹھیک پہلے تو ایک ماطل جو پریکٹس میچ رکھا گیا ہے وہ یہی ہے جس کو کہ انٹرا سکورڈ کہا جائے گا یعنی کہ آپ کی انڈیا اے ورسز آپ کی مین ٹیم کے بیچ میں بھی میچ کھیلا جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو شیڈیول بتا دیتا ہوں کی آسٹریلیا اے کے خلاب میں جو دو آپ کی اونافیشل ٹیسٹ میچز ہیں انڈیا اے کے وہ کب کب کھیلے جائیں گے جو سب سے پہلا آپ کا اونافیشل ٹیسٹ میچ ہے وہ اکتیس آکٹوبر سے لے کر کے یعنی کہ دیوالی کے دن اکتیس آکٹوبر سے لے کر کے تین نومبر کے بیچ میں یہ آپ کا کھیلا جائے گا پہلا آن اوفیشل ٹیسٹ میچ انڈیا ورسز آسٹریلیا یعنی انڈیا اے ورسز آسٹریلیا اے اور یہ چار دنوں کا ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ کھیلا جائے گا آپ کا سات نومبر سے لے کر کے دس نومبر کے بیچ میں انڈیا اے ورسز آسٹریلیا اے کے بیچ میں اور اوفیش سی بات ہے کہ اس کے بعد بھارتیہ ٹیم جو ہے وہ تقریباً بائس تاریخ سے آپ کا ٹیسٹ میچ ہے بائس نومبر سے تو اس سے ٹھیک پہلے بھارتیہ ٹیم آسٹریلیا پہنچ جائے گی کہا جا رہا ہے کہ تیرہ چودہ تک آسٹریلیا ہم پہنچ جائیں گے اور وہاں پر پھر انڈیا ٹیم یعنی روہید شرما کی جو ٹیسٹ میچ کی ٹیم ہوگی وہ انڈرا سکورڈ میچ کھیلے گی جہاں پر یہی انڈیا اے کے کھلاری آپ کے خلاف میں کھی سے کھلاری آپ کو چین ہوتے ہوئے چین کرتا مطلب ان کو چونتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے ان کا نام چین کرتا بہت جلدی گھوشنا کرنے جا رہے ہیں لیکن جو ابھی سیلیکشن کے بارے میں اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن آئی ہیں اس کے حساب سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں روتو راج گائکورڈ یا عبیبانیو ایشورن میں سے کوئی ایک انڈیا اے ٹیم کا کیپٹن ہوگا لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید روتو راج گائکورڈ کو کپتان بنایا جائے تو روتو راج گائکورڈ عبیبانیو ایشورن یہ آپ کے دو سلامی بلیواز کے طور پر ہوں گے دیبدت پڑکل کا نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی چنا جائے گا انڈیا اے ٹیم کے لیے جو کی آسٹریڈیا اے کے خلاف میں مانچ کے لے گی سائنس سودرشن کا نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی پک کیا جائے گا سائنس سودرشن بھی اس ٹیم میں ہوں گے اندر جیت کر کے کھلاری ہیں ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی پک کیا جائے گا یعنی کہ انڈیا اے کے ساتھ میں انڈر جیت بھی جائیں گے اس کے علاوہ ابیشیق پورل یہ ویس بینگول کے ویکٹ کیپر بلیواز ہیں اور آپ نے ابیشیق پورل کا نام بھی سنا ہوگا ڈیلی کیپٹلز کے لیے آئی پیل میں کھیلتے ہیں اچھے بلیواز ہیں بائیں ہاتھ کے تو ابیشیق پورل اور ساتھیں ساتھ اشان کشن یہ دو آپ کے ویکٹ کیپر ہوں گے انڈیا اے کے لیے یہاں پر اشان کشن کا نام آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ابیشیق پورل اور اشان کشن یہ آپ کے دو ویکٹ کیپر کے طور پر انڈیا اے ٹیم کے ساتھ میں آسٹریلیا اے کے خلاف میں میچ کھیلیں گے آسٹریلیا کا دورہ یہ کرتے ہوئے نصر آئیں گے اس کے علاوہ مکیش کمار جو کہ بھارتی اے ٹیم کے لیے بھی کھیل چکے ہیں اور بڑے ٹیلنٹیڈ گینباز ہیں رنجی ٹروفی میں ابھی لگاتار اچھی گینباز ہی کر رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ ایرانی ٹروفی میں انہوں نے کمال کی گینبازی کی فائفر نکالا تھا مکیش کمار نے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کو بھی انڈیا اے کی ٹیم میں شامل کیا جائے گا رکی بھوئی کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ نتیش کمار ریڈی جو کہ اس سمیں بھارتی اے ٹیم کے ساتھ میں ٹریبلنگ ریزرب کے طور پر ہیں ان کو بھی انڈیا اے کے سکورڈ میں شامل کیا جائے گا نتیش کمار ریڈی کو اس کے علاوہ مانب ستار کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا نبدیب سینی تیز گینباز ڈیلی کے لیے رنجی ٹروفی کے ماچز کھیلتے ہیں راستان رویلز کے لیے آئی پیل کھیلتے ہیں تو نبدیب سینی اور اچھے پلئر ہیں اچھے گینباز ہیں رفتار ان کے پاس میں ہیں انڈیا اے کے لیے نبدیب سینی کا نام بھی چل رہا ہے ان کو بھی پک کیا جائے گا خلیل احمد بائے ہاتھ کے تیز گینباز اور کچھ دن پہلے تک بھارتیہ ٹیم کے ساتھ بھی تھے جب ٹی ٹوینٹی میں ان کا چین کیا گیا تھا زمبابی میں بھی تھے انفیکٹ ورلڈ کپ کے آپ کے ٹریبلنگ ریزرب میں بھی تھے خلیل احمد اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شرلنکہ بھی گئے تھے خلیل احمد بھارتیہ ٹیم کے ساتھ میں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں تو یہ بھی آپ کے انڈیا اے کے لیے کھیلتے ہوئے نصر آئیں گے آسٹریلیا اے کے خلاب میں اس کے علاوہ یش دیال جو کی ابھی ریسنٹی بھارتیہ ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے عملب سکورڈ میں تھے کھلنے کا موقع نہیں ملا اور کوٹین ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا یعنی کہ یہ پندرہ صدر سے جو ٹیم ہے سیلیکشن ہو چکا ہے اور یہی بہت جلدی ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا میں جاتے جاتے پھر سے آپ کو ایک بار نام ریپیٹ کر دیتا ہوں رتو راج گائک وارڈ ہو سکتا ہے کہ کپتانی کرے یا ابھی ونیو ایشورن دولوں میں سے کوئی ایک کپتانی کرے گا دیبدت پڑکل سائنس سدرشن انڈرجیت اس کے علاوہ ابھی شیک پورل اشان کشن مکیش کمار رکی بھوئی اس کے علاوہ نیتیش کمار ریڈی مانب ستار اس کے علاوہ آپ کے پاس میں نبدیب سینی ہوں گے خلیل احمد ہوں گے دین یش دیال ہوں گے ان افکورس کوٹین ہوں گے تو یہ آپ کو انڈیا اے کے لیے کھیلتے میں نصر آئیں گے آسٹریلیا اے کے خلاب میں دو انوفیشل ٹیسٹ ماچ میں انڈین بھارتیہ ٹیم کے خلاب بھی یہ انڈیا اے کی ٹیم آسٹریلیا میں انٹرا اسکورڈ ماچ کھیلے گی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گا تو ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر لیجئے گا